موسیقی 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 کیا بات ہے؟ ناراض ہے مجھ سے؟ تماماں کوئی نہیں ہے بلیف کو ناپا نہیں آسکتا ہے ایکچلی بلیف کیا ہے؟ یہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے ایک خاص ذہنی کیفیت کو بلیف کہتے ہیں اور وہ کیفیت کس کی ہے؟ سرٹینٹی کی کیفیت، یقین کی کیفیت آپ کا ذہن کئی کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے اس میں یقین بھی ہوتا ہے بے یقینی بھی ہوتی ہے ہوتا ہے نا سب کچھ؟ بجھے یقین کی کیفیت ہے اس سے آپ کہتے ہیں بلیف تو جب آپ کا اپنی کامیادی پر اپنی منزل پر اپنے مشن پر یقین ہو تو بجھے یقین کی کیفیت ہے وہ آپ سے کیسے عمل کراتی ہے؟ وہ عمل کراتی ہے جو جبرانٹر کے سائلوں پر تارک بن زیاد نے کیا تھا کیا کیا تھا تارک بن زیاد نے؟ باگل آدمی؟ مطلب پوری دنیا کے جتنے بھی وار سکولز ہیں جتنے بھی وار کالوجیز ہیں جہاں جہاں پر جنگی حکمت عملی سکھائی جاتی ہے وہاں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب کہیں پر حملہ کرنے کے لئے جاؤ تو سب سے پہلے بھاگنے کا راستہ ٹوٹو نام بڑے اچھے رکھی ہوتے ہیں سیف وے آؤٹ سیف ایکزٹ کو یقینی بناو تاکہ اگر پسپائی اختیار کرنی پڑے تو نقصان کم سے کم ہو یہی کہتے ہیں؟ یہ دنیا کا واحد جرنیل کہ دشمن کی سرزمین پر حملہ کرنے کے لئے اترا ہے اور اپنے واپسی کے راستے خود ہی بند کر دیئے یہ اقل مندی تا نہیں ہوئی؟ کیا اقل مندی تھی؟ اقل مندی تھی اور اس کے اس فیصلے کا نتیجے میں آٹھ سو سال تک کرتمہ کی مسجد میں ازان کی آباب دونچتی رہی یہ یہی فیصلہ تھا نا؟ اچھے آپ نے کہا کہ وہ اقل مند تھا پک کی بات ہے؟ آپ میں سے کتنے مند اقل مند ہیں؟ نہیں جی وہ دیکھیں دو دو آپ کھڑے کی رہے ہیں یہ سارے اقل مند لوگ یہاں پر موجود ہیں that's very good اچھے اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اپنے جو بھی آپ کام اس وقت کر رہے ہیں اس کے پرللل کوئی اور کام بھی کر رہے ہیں مثلا جوب بھی کر رہے ہیں کسی اور کام کی فوکس کیا ہے کسی نے سی وی دیا کی ہوئی ہے کہ مجھے جیسی موقع میں دے گا میں جوب کے لئے جاؤں گا ایک آت تو کھڑا ہوا ہے دو آت کھڑے ہوئے ہیں تین آت اتنے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو اگر تارک بن زیاد اقل مند تھا اس نے پیچھے ایک جانبے کی کشتیاں بند کر دیں تو پھر آپ نے کشتیاں کو بچا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر یہاں پر کامیاب نہیں ہو تو اس کشتی میں سوار ہو جاؤں گا یہاں پر کامیاب نہیں ہو تو دکان پر بیٹھ جاؤں گا یہ نہیں ہوا تو میں ٹوشنر پڑھانے رکھ جاؤں گا دبائی جلا جاؤں گا یہاں پیچھے والی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ تارک بن زیاد اقل مند آدمی تھا کہ اس نے اپنی کشتیاں جلا دیں اگر وہ اقل مند تھا تو پھر یہ اقل مند ہی آپ کو نہیں کرتے ہیں اینی ٹائم ہم کوئی بھی ڈسیئن کر سکتے ہیں اور وہ ٹوٹل کس کی چوائز ہے ہماری چوائز ہے لیکن تارک بن زیاد نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کر لیا ہوگا آپ کے خیال میں اگر تارک بن زیاد نے کشتیاں جلا ڈالی تو یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا کس پر شکین کامیابی پر شکین بلیف کس کی پر اپنے آپ پر بلیف اور جی میں بتا ہوں کہ آپ اپس اس نیک میں نہیں جلا رہے ہیں ایک زیادہ وہ بہت ہائی تھا ایک ایک ہائی تھا گول ہائی تھا اور جی یہ تو مورائل ڈاون ہو جائے گا مرباطہ وہ کہیں گے آگے سے جی کیسے اسے یقین تھا اسپاد بتا کر رہو ہے اسے یقین تھا اور سر اسے یہ یقین تھا کہ میں پتہ کے لئے یہی ایک کام کروں میں تو فتح مل سکتی یا درواز نہیں ملے گی اس کے مطلب میں کون بھی یہ کرے تو فتح مل جائے گی اس لیول پہ اگر چلا جائے تو مل بیٹھتی ہے اور پہ رائے جی اسے اپنی فوج پر یقین تھا اسے اپنی فوج پر یقین تھا اپنے علاوہ اپنی فوج پر پہ ٹیم پر یقین تھا اسے پتہ تھا اگر ہمارا کی بندہ اپنی فوج سے کہے کہ جا کے کشتیاں چلا دو تو فوج جا کے اس کا خیامہ چلا دے گی کہ سالو مرماندیاں کلا کہتے ہیں وہ یہ کریں گے نا اگر سے تو اس نے یہ بتائیے جو کشتیاں چلانے کا حکم دیا اسے اپنی فوج پر یقین تھا فیجی میری بات مانے گی دوسری طرح فوج کو بھی یقین تھا اپنے لیڈر کے اوپر کہ میرا لیڈر جو کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ مرنے نہیں دے گا اور کس بات پر یقین تھا اپنے اللہ پر اسے یقین تھا اپنی ٹیم کے اوپر اور اس کی ٹیم کو یقین تھا اپنے لیڈر کے اوپر اگر یہ تمام گلیف مکمل نہ ہوتے تو کبھی بھی کشتیاں جایے جاتی یہ ضروری تھا نا تو جب آپ کو اپنے لیڈر پر یقین ہو جائے گا کہ یہ کهہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس منزل تک لے جائے گا جہاں جہاں کہ بارا کیا جا رہا ہے جب آپ کو اپنی ٹیم پر یقین ہو جائے گا کہ میں ٹیم کو جو کہہ رہا ہوں کہ یہ میری بات مانے گی اور وہ ہی کرے گی جو میں اسے کہہ رہا ہوں جب آپ کا اپنے سسٹرم پر شکین ہو جائے گا جب آپ کا اپنی منزل پر اپنے مدسل پر شکین ہو جائے گا تب شکینی دور پر آپ کھا بیا ایسے یہ نا